سٹوری بھائی عصیف تو آج کی ہماری جتنی مصروفیات ہوں گی آپ سے شیئر کی جائیں گی ہمارے ساتھ رہیے گا جی یہ دیکھیں آگیا ہمارا پوٹا صاحب بھی آگے ہماری پوٹا صاحب لیٹ کیوں ہوں گے لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے علاقے کا پلکہ جاؤں کا لڑکا ہے منیر احمد ویلڈر اس کا چینل مونیٹر دو تو پہلی پیمنٹ آئیر کی پیمنٹ فس گئی تھی وہ نکلوانے میں ایم سی بھی چلا گیا تھا نکل آئی نکل آئی امید ہے ابھی وہ ان کو مل جائی میں نے ان کو کہا کہ پیمنٹ لے لو میں جاتا ہوں بھی لیکن سرسمنٹ میرے بینک مل آکے سے آئی تو اس کے لئے تو پیر بہت ہی پیر بہت ہی وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ بندہ شرمیلہ ہے نا میرا کراس پر لوگی ہے لیکن شرمیلہ بہت ہے وہ بات نہیں کرتا تو مہنجر سے میں نے بات کی ہے مہنجر کو بتایا کہ چیز کی پیمنٹ آئی ہے ہاں 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 موسیقی وہ کہہ رہا کہ میں کر دے تو آپ جانا جائیں تو جا سکتے ہیں میں نے کہا میں نے آگے جانا ہے وہ کہہ رہے ٹھیک ہے چھنے لیٹ وہاں تو مادرزی آر چھنے کوئی مسئلہ نہیں چھنے ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن چلتے ہیں آگے کے لئے کیوں یہ آگے یہ ہمارے نئی بوٹا صاحب انہوں نے ایک اچھی سی کیپ خریدنی ہے لہٰذا ابھی ہمارا رستے میں سٹاپ ہوا ہے ابھی چیک کرتے ہیں نئیم صاحب کو کون سی کیپ پسند آتی ہے یہ ہمارے خان صاحب بھی کھڑے ہیں خان صاحب سے ڈیلنگ کریں گے دیکھتے ہیں کون سی کیپ جو ان کو پسند آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہیٹ سلام جو ہے 32 کلومیٹر ہے 32 کلومیٹر کا سفر باقی ہے ابھی اس کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے وہاں پہنچ کر آپ کو ہیٹ سلام ایکسپلور کریں گے یہ بوٹا صاحب ابھی مفرل لے رہے ہیں یہاں سے ایک مفرل پسند آیا انہیں رستے میں ایک کیپ ہے ایک کیپ ایک چشمہ ہے اور ایک مفرل فولی لوڈڈڈا تک něک؟ خان صاحب کو بائیں جوڑی تے سے بھائیں خان صاحب کو ڈسکونٹ مارے ہے ہم دور سے آئے ہیں آپ کا مہمان ہیں بھائی یہ دیکھیں جی ہماری موقع شاہکنگ کمپلیٹ ہو گئی اور ہمارے بوٹا صاحب فولی لوڈڈ آئی ہے اور یہ لٹن روڈ بھی ہاری ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں سکائی بٹھا ایک چھوٹا سا اٹھا ہے ویاری سے نکلتے ہوئے اور لڈن کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رانہ صاحب ان سے ملنے کے لیے یہاں پہ رکھیں لیکن وہ نہیں مل سکے کیونکہ وہ تھوڑا بیزی تھے بات نہیں ہو پائی آگے چلتے ہیں ہم جیسے جیسے رستے میں جائیں گے آپ کو ایریا دکھاتے جائیں گے تو جی دوستو ابھی ہم اٹھا موسنشاہ پول پر پہنچ چکے ہیں اور نیٹسلام کی طرف رمان دوا ہے نیٹسلام یہاں سے دقریبا ابھی پچیس کلومیٹر باقی ہے جیسے موسیقا جیسے موسیقا موسیقی 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 کی سیار کریں گے اور ابھی ہم کشتی میں بیٹھنے جا رہے ہیں اور اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں بالکل پاس جا کے کیا سین ہے یہ دیکھیں جی ابھی کشتی چل پڑی ہے اور ہم اپنے سفر کی جانا برمہ دمائیں دیکھیں کیا سین بنتا ہے یہ لیکھیں ابھی اس کا انجن سٹارٹ کیا جا رہا ہے ارے یار بہت خطرناک آواز ہے اور ڈینجر آواز ہے اس کی دیکھیں جی اور بہت تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کمال کی ہوا ہے کیا بات ہے جی اور سامنے ایک توسری کشتی آ رہی ہے جو ہمارے پاس سے بھی گزرنے والی ہے وہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس سے دوسری کشتی بدھر رہی ہے جو پکنک میں آتے ہوئے بہت سے جو رسٹر ہیں یہاں آتے ہیں یہ لیں جی ہم ایک دم دریا کے سینٹر میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی سادک بھائی ہیں جو ہمارے کشتی کا ڈریور ہے جو ہمیں کشتی کی سیار کرا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ان کا اسسسٹنٹ بیٹھا ہوا ہے اور یہ جنیٹر ہے جی یہ کشتی کا انجین ہے یہ دیکھیں جی دوستو ابھی ہم سامنے بریج ہے مین بریج لڈن روڈ بہاڑی والا جو حاصل پور کی جانب جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم دریاغی سیار کرنے کے بعد یہ ٹرمینل پہ پہنچ گئے ہیں کشتی کا جہاں سے بس کا ٹرمینل ہوتا ہے یہی کشتیوں کا ٹرمینل ہے تو ہم نے پوری دریا کی سیار کی اور فینلی ہم واپس پہنچ چکے ہیں اور نیچے اتریں گے اور دوسری جگہ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیڈ سلام کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہتی خوبصورت جگہ خاص کر ویہاڑی والے لوگ اور بہاول پور والے لوگ حاصل پور والے لوگ ان کے لئے یہ بہتی تفریقی جگہ ہے ہاں باہر نہیں ہوتے ہاں بلکل دوستو میں یہ بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کیا سسٹم ہے آپ کا کاروبار کا کشتی کے لئے لوگ آتے ہیں سیرگاہ یا نہیں آتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی تھوڑا نہ ٹھپ ہو گیا ہے پہلے جیسی بات نہیں رہی کیونکہ کرونا ہے ہر طرف تو لوگ بہت کم روخ کرتے ہیں سیرگاہوں کا تفریق کے لئے اس لئے بچارے وہ بھی پریشان ہیں اللہ کرے کہ یہ کرونا سے میری جان چھوڑ جائے اور لوگ دوبارہ خوشحال ہو جائیں آمین